اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو برڈز کے کیلسن کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے برڈز ماشاء اللہ سے کروسنگ جو ہے ان کی سٹارٹ ہو چکی ہے یعنی کہ اب یہ ریڈی ٹو بریٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں یعنی کہ میں نے ان کو شروع سے پیر بنایا تھا بلکل آپ لوگ جس طریقے سے برڈز لے کر آتے ہیں مارکیٹ سے بلکل اسے طریقے سے میں نے اس کو جو ہے پیر بنانا سکھایا تھا کیونکہ میرے اپنے گھر کے جو ہے وہ بچے ہیں جنہوں نے ابھی تک بریٹ نہیں کری ان کی اگر بریٹ میں لوں گا تو وہ فرس بریٹ جو ہے وہ میرے پاس ہوگی تو میں نے جو ہے اس کا پیر بنایا تھا اور آپ کو میں اپنی اس ویڈیو کے اندر کوفٹیٹ برڈز کی بلیڈنگ ٹپ کے بارے میں جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے میں نے جو ہے یہ پوری سیریز جو ہے وہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ کتن مسئلے یا ایشوز آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ایشوز جو ہے وہ ریسولف کرنے کی میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اور میں آگے بھی انشاءاللہ کروں گا اگر آپ لوگ کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال جو سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پیر ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیڈی ان ایکٹیو ہے اب اس سٹیج پر یعنی کہ اب ان کو جو ہے وہ چوتہ دن ہو گیا ہے تو اس سٹیج پر آپ لوگ جو ہے ان کو اچھے سے اچھا کیلشم اور اچھے سے اچھا جو ہے ان کو میڈلرز وغیرہ دیں گے کیلشم کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ پشل کیپسول آتا ہے وہ آپ لوگ ان کے دانے کے اندر ملا کر ان کو دے سکتے ہیں جو دیکھیں اگر آپ لوگ برڈز کا جو ہے وہ کیلشم پورا نہیں کریں گے تو برڈز کو جو ہے وہ ایک کے ٹائم پر بہت زیادہ ایشوز آ سکتے ہیں سب سے پہلے ایشوز یہ آ سکتا ہے کہ مادہ کو جو ہے ایک باؤنڈنگ وغیرہ کا جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نارن مادہ دونوں کو جو ہے وہ چ تائل ہو جائیں گے اس وجہ تک آپ لوگ جو ہے ان کے اس اسٹیج پر جو ہے وہ اچھے سے اچھے ان کو کیلشم دے تو کیلشم میں نے آپ کو فش کیپسول آئل کے بارے پر بتایا ہے دوسرا آپ لوگ جو ہے وہ فش آئل فش پون کا جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے فش پون بیسکلی اس کو کہتا ہے سمندری جھاگ جو کہ آپ کو جو ہے کسی بھی برڈ شاپ پر ایزلی مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے خرید کر لے کر آئے اور اپنے برڈز کو جو ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں ان کے علاوہ آپ لوگ جو ہے اس کی کیج کے اندر لاہوری نمک جو مارکیٹ پر مل جاتا ہے ایزلی آپ لوگ بولا کے مطلب برق سکتے ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم صاف فوڈ بھی دے تاکہ ان کی ہیلپ بھی اچھی رہے تاکہ یہ آپ کے پاس اچھے طریقے سے کروسنگ کر پائے میٹنگ کر پائے اس کے بعد ہی بریڈنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے اب یہ سکتے تک آپ لوگوں نے اپنے برڈز کو جو ہے وہ کپڑا ہی ڈھک کے رکھنا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم تھوڑا ہٹا بھی دی نہ ایسا نہ ہو کہ سارا دن ہی آپ لوگ کپڑا ڈھکے مطلب ٹائم ٹو ٹائم آپ ہٹا دیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے برڈز ایک خوزہ کھولی فیضہ کا جو ہے وہ مطلب سکے کیونکہ دیکھیں اگر کھولی فیضہ نہیں بھی لے گی تو آپ کے برڈز بیمار بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے برڈز کو بلکل بھی ڈسٹم نہ کر رہے ہیں بلکل بھی جو ہے وہ چھیڑے نا بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دن میں ایک یا دو بار جو ہے ان کے کے کپڑا ہٹا دینا ہے تاکہ جو ہے تھوڑا سے آپ محول میں ایڈجیسٹ ہو جائیں اور اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ واپس آپ لوگ کپڑا جو ہے وہ ڈھک دیں گے اور ان کو جب پیا پانی دے دانہ دے تو وہ آپ لوگ جو ہے ہمیشہ پریش دیجئے گا اور وہ والا دانہ دیجئے گا جس کے اندر آپ لوگ نے مطلب فی کرنا ہے اس سے جو ہے آپ کی برڈز کی سہیت بھی اچھی ہوگی اور آپ کی برڈز بہت جلدی بریڈنگ پر آئیں گے اور بہت جلدی جو ہے آپ کی پاس بریڈنگ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ آپ کی پاس جو بھی ہے یعنی کہ اگر آپ کی پاس برڈز ہیں تو اس میں آپ لوگ نر این مادہ کو جو ہے وہ کنفرم کروانے یا خود ہی آپ لوگ جو ہے وہ کنفرم کر لیں کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ لوگوں کی ساری محنت ج جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے میں ساٹھ سے ہی آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے برس کے اندر میل ان فی میل کو جو ہے کنپرم کرنے تاکہ آپ کے پاس جو ہے اچھے طریقے سے آپ کے برس بریڈنگ کر پائے اس کے اوپر میں اور لیڈی بہت سی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگ جا کے چیک کر سکتا ہے اور انشاءاللہ نیکس بھی میں بنا لوں گا اگر آپ لوگوں کو کسی اور مطلب برس کے اوپر ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ وہ بھی مجھ سے جو ہے وہ کمنٹ ٹیکشن میں پوچھ سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو اپنے کوئی سیٹ اپ بغیرہ سیل کرنا ہے اور ویڈیوز بغیرہ بنانی ہے تو آپ لوگ وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کراچی کے اندر رہتے ہیں تو ایزلی جو ہے وہ ویڈیو بن جائے گی اگر آپ لوگ باہر رہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بنا کے سینٹ کرنے پڑے گی پھر یہ اگر آپ لوگ نے کوئی سیٹ اپ بغیرہ سیل کروانا ہے تب بھی آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے اگر کوئی بڑھ چاہیے تب بھی آپ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے باقی یہ کہ آپ لوگ جو ہے ایک ہفتے ان کو ڈھکے رکھیں گے ایک ہفتے بعد جو ہے آپ لوگ کپڑا ہٹا دیں گے ان کو جو ہے وہ خلی فیتا میں جو ہے آپ لوگ رکھیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اور آپ کے محول میں ایجیس ہو جائے اس کے تقریبا یعنی کہ تقریبا پی ایر بننے کے تین ہفتے بعد آپ لوگ جو ہے وہ مٹکے لگائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے محول میں ایجیس ہو جائے اور اچھے طریقے سے آپ لوگ ان کو سوپوٹ دیں اور اچھے طریقے سے جو ہے یہ کیلشم وغیرہ ان کے اندر جو بھی کمی وغیرہ ہوگی انشاءاللہ یہ پوری ہو جائے گی اس تین چار مئی تین چار ویک کے اندر اور انشاءاللہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے آپ کے پاس بریڈنگ کریں گے اور آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ سے کروسنگ بھی جو ہے وہ آپ سٹارڈ ہو چکی ہے ان کی اور آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ میں نے آپ کو بالکل صحیح طریقے سے صحیح وی پہ جو ہے میں نے آپ کو پی ایر بنانا سکھا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ میرین فی میر کر فرم کر کے ان کو کیج کے اندر چھوڑ دیں اور چھوڑنے کے بعد آپ لوگ جو ہے کپڑا وغیرہ ڈھکتے اور کپڑا تقریبا ایک ویک تک آپ نے ڈھکنا ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ لوگ پتہ لگا سکتے ہیں جب اندر جو ہے وہ کروسنگ شروع کر دیں مادہ کے ساتھ تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کا پی ایر جو ہے وہ بن چکا ہے آپ لوگ جو چاہتے ہیں وہ مطلب سٹارڈ ہو چکا ہے تو آپ لوگ جو ہے ان کو مٹکی وغیرہ بکس وغیرہ لگا کے دے سکتے ہیں لیکن اب بھی جو ہے آپ لوگ فیلال نہ لگائیں یعنی کہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ ایک ہفتے کے اندر کروسنگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو ان کو ایک ہفتہ اور مزید جو ہے وہ ایسے ہی رہنے دے اچھے سے اچھے ان کو سوپ وٹ دے تاکہ جو ہے یہ آپ کے پاس اچھے طریقے سے جو ہے وہ پریڈنگ کر پائے باقی اگر آپ لوگوں کے بھی کوپٹیل میں کچھ ایشوز ہے پرابلم ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ ایکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوپٹیل جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے نہیں دے رہے ہیں ایک کوئن فٹائل ہو رہے ہیں تب بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوپٹیل رہے ہیں تب بھی آپ جو ہے کہ آرس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور ٹیپ چاہیے تو آپ لوگ اس کے بارے میں بھی مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اگر لوگوں کو سیٹ اپief اگرہ سہل کرنا ہے تب بھی آپ جو ہے وہ اس سے کنڈائی کرسکتے ہیںлюч PSC آپ کے لئے کھلا ہے آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور آئے اور اپنے بارے میں بتائیں جو ہے آپ کے پاس کون پار سے کس طریقے سے آپ اس سے جو ہے وہ بریڈنگ لیتے ہیں باقی آپ جو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ فروسنگ جو ہے ان کی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب جو ہے میں تقریباً دو یا تین بھی بات ہی مٹکے لگوں گا ابھی جو ہے اس کو اچھے سے اچھا کلشم دینا ہے اچھے سے اچھے سوپوٹ دینا ہے تاکہ ان کے اندر جو بھی کمیاں ہے وہ پوری ہو سکے اور بریڈنگ میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہ آئے باقی اس پیر کہ بچے کیسے نکلیں گے جی تو بریڈنگ یہ لے کر ہی پتہ چلے گا تو ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ وقت ہے بریڈنگ میں تو ابھی جو ہے وہ میں مٹکی یا بکس بغیرہ بھی نہیں لگوں گا لیکن میں آپ لوگ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ تھنڈے علاقے میں رہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ لکڑی کے باکس کا انتخاب کریں اگر آپ لوگ غرم علاقے میں رہتے ہیں تاہب آپ لوگ جو ہے وہ مٹکی بغیرہ کا جو وہ انتخاب کریں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پرٹس کا جو بھی ایک وغیرہ ہے وہ خراب نہیں ہوں گے کیونکہ سردی میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لکڑی والے گھر میں رہنا پسند کرتا ہے جاتاک میری سوچیں تو آپ لوگ جو ہے ایسے ہی کیجئے گا ان کو بھی جو ہے وہ لکڑی والا باوکس دیجئے گا اگر آپ لوگ غرم علاقے میں جیسے گراشی وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہاں اور آپ کو جو ہے وہ مٹی وغیرہ کا انتخاب کر سکتا ہے دونوں میں اچھی بریڈنگ آتی ہے تو آج کی ویڈیو کا پھر میں یہاں پہ وائن اپ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگیا تو آپ لوگوں کو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اس طرح کی ویڈیو میں آپ کے لیے ٹائم ٹو ٹائم لاتا رہتا ہوں تو آپ لوگ بھی مجھے بتا سکتے ہیں اگر آپ کسی اور پرس کے اوپر ویڈیو چاہیے تو اس ویڈیو کو میں یہاں پر وائن ڈ اپ کرتا ہوں